اسلام علیکم سٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ پارٹو اسلامیت اکتیاری امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے سٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا اسلامیت اکتیاری کا جو ہے یہ لاسٹ لیکچر ہے جس میں ہم جو ہے حدیث نمبر پچیس دا کا جو ہے وہ ہم کا جماعہ تشریح جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اسی کے ساتھ ہمارا جو اسلامیت اکتیاری پارٹو کا سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اگر یہ لیکچر جو ہے وہ دہاں سے سنیں گے تو آپ کو جو کمی پیشی ہوتی ہے ان کو سمجھنے میں وہ انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائے گی تو شروع کرتے ہیں حدیث نمبر چوبیس جس کا عنوان ہے رحمتِ خدا بندی کی بست یعنی اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے سے اپنی رحمت کی جتنی بست ہے یعنی کتنی بست ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی وسی رحمت ہے اس کا اندازہ لگانے کی ہم کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبی ضرری نلغی فاری کہ حضرت ابو ذرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنقل کرتے ہیں ان نبی یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیمہ یا ربی ہی کہ ان حدیث میں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں ان ربی ہی از و جل اپنے رب از و جل سے یعنی حضرت ابو ذرگ فاری کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نقل کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث میں سے جو آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں ایسی حدیث جس میں بات جو ہے وہ ڈریکٹلی اللہ تعالیٰ کی کی گئی ہو لیکن بیان اس کو فضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں ایسی حدیث کو حدیثیں قدسی کہتے ہیں لہذا یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی ہے لیکن بیان کرنے والے کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حدیث نمبر چوبیس جس کا عنوان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے یہ حدیثیں کدسی کہلائے گی انہو کالا کہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یا عبادی اے میرے بندوں انی حرمت الظلمہ میں نے حرام کیا ظلم کو علیہ نفسی اپنی ذات پر واجہ التوہ اور کیا اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے یعنی میں کسی کے ساتھ نائنساپی نہیں کرتا کسی کو اوپر ظلم نہیں کرتا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا جو ہے وہ حرام قرار دے دیا ہے دوسری بات یا عبادی اے میرے بندوں کل لوکم ظلم تم سب گمراہ ہو اللہ مگر من وہ جسے خادی تہو میں ہدایت ہوں فستہ دونی پس مجھ سے ہدایت مانگو اہدیکم میں تمہیں ہدایت دوں گا اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندوں تمام کے تمام گمراہ ہو لیکن وہ بندہ ہدایت پر ہے جسے میں ہدایت دوں گا نہادا اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا کیونکہ میرے بغیر میرے علاوہ جو ہے تمہیں دنیا میں کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندوں تم سب بکے ہو میں جی سے کھلاوں پس مجی سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاوں گا یا عبادی اے میرے بندوں تم سب ننگے ہو اللہ مگر من کا سوت ہو جسے میں پہناؤں پس مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا یا عبادی اے میرے بندوں انہا کم تختاؤنا بے شک تم گلتیاں کرتی ہو بل لیلی و تاہر دن اور رات میں و آنا اغفرو اور میں بکتا ہوں جمعین سب کے ساتھ پس مغفرت مانگو مجھ سے اب میں تمہیں معاف کر دیں گا اور اللہ قرآن یہاں کیا ہے کہ میرے علاوہ تمہیں عزت دینے والا کوئی نہیں ہیں لہذا کس سے عزت مانگو مجھ سے عزت مانگو اور اس کے بعد تمہیں چپانے والا تمہیں از gast دینے والا کیا ہمارے ازتो مجھ سے مغفرت مانگو تمہیں ازتےographer بھی پہناؤں گا یا مرادی ہو اس کے بعد اللہ قرآن smash کرتے ہیں کہ بے شک تم دن اور رات میں بہت زیادہ کلکیاں کرتے اور میں تمہارے گناہوں کو بکسا ہوں مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہیں مغفرت بھی دوں گا اگلی بات کرتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو اننا کم تم لن تابلوگو قدرت نہیں رکھتے ضرری فاتح ضرر نہیں کہ مجھے تقلیف پنچاؤ ولن تابلوگو نفی اور تم نفی کی قدرت نہیں رکھتے فاتح انفاؤنی کہ مجھے نفادو یا عبادی اے میرے بندو لو اننا اوالا کم اگر تمہارے پہلے و آخرا کم اور تمہارے پچھلے یعنی تمہاری آنے والے اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں و انسا کم اور تمام انسان و جنو کم اور تمہارے تمام جن کانو علاعت کا ہو جائے متقی ترین قلبی راجلین باہدی من کم آدمی کے دل کی طرح تم میں سے مادہ نزالکہ تو نہیں بڑھے گا اس سے ملکی شہیر میری سلطنت میں کچھ بھی اب اللہ تعالی یہاں پر اپنی رحمت و حداوندی کی حصت بیان کرتے ہوگا بیان کرتے ہیں کہ میرے بندو اگر تم سب تم سے پہلے جو گزر چکی ہیں تمہاری بعد میں آنے والے جو نسلے ہیں انہیں بھی انسان ہیں انہیں بھی جن ہیں وہ تمام کے تمام اگر نیک ہو جائیں ان کا متقی دل ہو جائیں تو بھی یہ بات میری سلطنت میں کوئی بھی اضافہ نہیں کرے گی کیونکہ اس میں تو یہ تو متقی ہونا انسان کے اپنے فائدہ کے لئے اللہ تعالی کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جائی وادی اے میرے بندو لو انہ والاکم اگر تمہارے پہلے و آخرہ کم اور تمہارے پچھلے و انساکم اور تمہارے انسان و جنہ کم اور تمہارے جن کانو آلہ افجارین ہو جائیں حائد بدکار قلبی راجلین واحدی منکم آدمی کے دل کی مانے تم میں سے ما نا قصد زالی کا تو نہیں کام ہوگا اس سے بھی ملکی شہیر میٹ سلطنت میں سے کچھ بھی اب اللہ تعالی کہ اگر تم سب مل کر تمام دن تمام انسان تمہاری کئی ہوئی نسلے یا آنے والے نسلے تمام مل کر بدکار بھی ہو جاؤ تو پھر بھی اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوں گی یا عبادی اے میرے بندو لو انہ والاکم واکر آکم اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے و امساکم و جنہ کم اور تمام دن اور تمام انسان قامو فیسائی دن واہی دن کھڑے ہوں ایک میدان میں فسعالونی فا آتیتو اور مجھ سے مانگیں اور دے دوں میں ان کو فلا واہی دن مسعالتاہو ہر ایک جو اس نے مانگا ما نا قصدالی کا نہیں کام ہوگا اس سے ممہ اندی اس میں سے جو کسی میرے پاس ہے اب اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جتنے بھی تمہاری مصلے گدری ہیں یانے والی ہیں تمام انسان جن ایک میدان میں کرے ہو جائیں اور مجھ سے طلب کریں اپنی چیزیں اور میں تمام کو ان چیزیں دے بھی اس سے بھی میری سخمت میں میری جو غصت ہے میری رحمت ہے اپنے طرف برابر کمی نہیں آئیں گی یہ تکیم مسال آگے اللہ تعالی جتنے ہیں اللہ مگر کمہ جیسے یا انکوسی مخیادو کم کرتی سوئی ازا جب او دکیل باہر آتا کی کہہ رہے اسے سمندر میں اللہ تعالی کہتے ہیں کتنی کمی ہے گی اتنی کہ جتنی سوئی جو سمندر میں ڈال دی جائے جو اس سے گڑھاتی ہے یعنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ پوری سمندر ہے اور جو وہ سوئی ہے وہ تمام انسانوں کے سوال ہیں جو اللہ تعالی کو عطا کر دیتے ہیں یا عبادی جو پائے اچھی چیز فَلْيَا لَخَنْدُ لِلَّهِ تو شکر ادا کرے وَمَنْ بَاجَدَا غَيْرًا اور جو پائے اس کے سوا فَلَا يَلُو مَنَّا إِلَّا نَفْسَ پس نام رحمت کرے اپنے آپ کو اور اس حدیث کو روائے کیا ہے مطلیم نے اب اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں تمہاری عمال ہیں جن کو میں گنتا ہوں اور میں تمہیں ان کا پورا اب اگر تم کوئی اچھی چیز پاؤ تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرو لیکن اگر ایسی چیز جس کے تم خواہش کرو وہ تمہیں نہ ملے تو اس طرف اللہ تعالی کے ساتھ یا اپنے ذات کے ساتھ کسی بھی کی طرف کا کنزل اچھی کو نہ رکھو کیونکہ ادا کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے ہماری آج کے لیکچر کی آخری حدیث حدیث نمبر پچیس جس کا عنوان ہے ذکر الہی صدقے کا بدل ہے یعنی ذکر الہی کرنا جو ہے وہ صدقہ ہی کہلاتا ہے ان ابی ذرین رضی اللہ تعالی حضرت ابو ذر قفاری رضی اللہ تعالی ایک سروایت ہے ایضا ان نانا سامتی کچھ لوگوں نے من اصحاب رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کہا قالو لنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اے اللہ تعالی کے رسول زہبہ اخل دوسور لے کے دولت والے بالعجور پر آج نسل نسل علمات پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسومونا نسل اور وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویت صدقوں اور وہ صدقہ کرتے ہیں بی فضول یا معلوم جو کہ امیر نہیں تھے جو غریب تھے انہوں نے نبی کرم صلی اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ جو مالدار لوگ ہیں وہ مفتدر دی جائیں گے اس طرح سے کیونکہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں روزیں ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے زائد مالوں میں سے صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے تو پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے صدقے کا سمان نہیں پیدا کر دیا کیا سمان پیدا کیا انہا بیشکلی کلی تسبیحات ہر تسبیح جو ہے صدقات ایک صدقہ ہے و کلی تقبیرات صدقات اور ہر تقبیر یعنی اللہ کو اکبر کہنا ایک صدقہ ہے و کلی تحمیدات صدقات اور ہر تقبیر یعنی الحمدللہ کہنا اللہ کی طریق بیان کرنا ایک صدقہ ہے و کلی تخلیلیات صدقات اور لا الہ اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے و عمر بالمروف صدقات اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے و نہیں انہوں کرن صدقات اور برائی سمنہ کرنا بھی ایک صدقہ ہے و فی بوزین اخادیکم صدقات اور شرم کا ایک تمہارے لیے صدقہ ہے کال انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول آیاتی اہودانا کیا پوری کرتا ہے ہم میں سے ایک چخواتا اپنی چہوت کو و یا کون اللہ حفیہ جنہ ملتا ہے اس کو اس میں ثواب کالا فرمایا آرائی تم بتلائیے لو وازہ فی حرام اگر استعمال کرے اس کو حرام میں آنا علیہ وزرمت کیا ہوگا اسے گناہ یعنی اس حدیث میں جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے پاس مالو زورت نہیں ہے صدقے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لئے صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرو اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو نیکی کا حکم دو بڑائی سے روکو اور اپنی شرم گاہوں کو جو ہے وہ حلال طریقے ان کے چھپا کر رکو اور حرام کاموں سے بچو لہذا یہ تمام جو ہیں یہ ہمارے لئے باعثے عجر باعثے صدقہ جنہی تصور کیے جائیں گے اسی کے تار ہماری جو اسلامیت اکتیاری پارٹو کا سلیبت سے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پرحانے میں اور آپ کے سمجھنے میں سمجھنے جانے میرے بڑھتی ہیں اس کو معافی صحیح رکھوں کو امور کرو اللہ تعالیٰ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے